السلام علیکم علماء اکرام کی نئی اور لائی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اللہم افعل بنا ما انتا احلوح ولا تفعل بنا ما نحنو احلوح اللہم اردقنا حج بیتک الحرام فی عامی حضا و فی قبل عام اللہم اردقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام و جمعی قبور اللہ امہ علیہ السلام فی عامی حضا و فی قل عام شہد عب ملت جعفریہ حضرین مجلس دے مرہومین اسمرقض علمیہ دے بانیان اور معامنین دے مرہومین صدرِ اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس تارے فانی تو چلے گئے ہیں لیکن نادا فاتحہ پڑن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص و عزادہ رانے مظلومِ کربلا جڑے سب کا سلائیں سڑنال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبر ایچویں ستن حضرینِ مجلس بانیانِ مجلس معامنینِ مجلس دے مرہومین اور اس ادارے دے جتنے معامنین اس تارے فانی تو چلے گئے انہا تمام برہومین دی بلندی درجات وست سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایوم الدین ایعاق نعبدو ایعاق نستعین اہدن الثرات المستقیم الثرات اللذین عنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حواللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد اللہم صلی علی محمد وعول محمد اللہم با ثوابہ تین سورتین لا ارواح جمعی المؤمنین المرہومین لا سیما المرہومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وعول بیت التیبین التاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وعول محمد انہوں دویں دی قبولیت واسطے بلندار صلاوات پڑھو چاہے سارے دوران اللہم صلی علی محمد مشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ اے حلالی اللذین اللہ اللہ اے حلالی اللذین اے حلالی اے حلالی محمد صلوات اللہ الہم اللہ 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 بمثا ابل حسین علیہ السلام الثلاث والسلام علیہ ومن قانا نبیوں عودم بين الماء والدین الثلاث والسلام علیہ ودین وخلیفتی وابن امی وارث علمی وناثر دینی ومنفد شریعتی ومروید اقامی ومنجد وقتی وحافظ سرئی علی ابن عبید علی ابن عمیر المؤمنین ولانت اللہ علیہ وقادائیہم ومعاندیہم ومبغدیہم وغاثبی حقوقہم ومن کریف فضائلہم من یوم عدواتہم ملاؤ یوم الدین عم آباد فقد قول اللہ لحقیم فی کتاب وحافظ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يَجْدَنِ بُونَ قَوَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِش اِلَّا لَمَا مَثَلَوَا برادرانِ ایمانی بہت بہت بڑے عالم و محدث خدمتِ اقدسِ امام جعفر سادق علیہ السلام اجپیش ہوئے سورہ وَالَّذِينَ يَجْدَنِ بُونَ قَوَائِرَ اِرَلْا لِثْمِ وَالْفَوَاحِش اِلَّا لَمَم تلاوت دے بعد خاموش ہوئے وارثِ قرآن نے پچھائے عامر تیرے آمن دا مقصد تیری سعائد دی تلاوت دا مقصد تیری خاموشی دا سبب ارض کر دے فردندِ پیغمبر میں آیتِ مجیدہ پڑی ہے جیسے جللہ نے گناہانِ کبیرہ دا ذکر فرمائے میں تلاش کر دا رہا کہ نہیں گناہانِ کبیرہ دی تعریف تعداد فیرست کریم نے بیان فرمائی ہوئے تمہلا چاندہ ہے ہاں جو گناہانِ کبیرہ دی ایک فیرست بیان فرماؤ مگر شرط ہے گناہانِ کبیرہ بھی ہو بیان فرماؤ جنتِ دلیل قرآن دی آیت موجود ہوئے قبل عدین جو میں حدیث جناب دی خدمتیں ارز کر دا اطلاع ارز کر دا عامر ابن عبید بسرہ دی رہنوالہ ہے عربی زبان تو آگاہ ہے بہت بڑا عالم ہے ایک مکتب فکر جو بہت بڑا نام ہے عامر ابن عبید بسری لیکن ایک آیتِ قرآنی نہ حقیقی مفہوم سمجھ نہیں آیا جب تک وارے سے قرآن دے دروازے تیمی آیا ماشاء اللہ تو بھی یاد رکھ قرآن سمجھ نہ سی جب تک وارث قرآن دے دروازے تے نہ سی فقط قرآن کافی نہیں جب تک آل محمد فرمان مد نظر نہ ہوئے ورنہ عمر عالم ہے فقی ہے محدث ہے خود عرب دیران والا ہے عربی دے اسرار و رموز تو آگاہ ہے مگر ایک آیت مجیدہ دے حقیقی مفہوم دے خاطر قرآن ناتق دے دروازے تے جھکنا پئے اور اس سے وست بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن عباس حبر الامہ علم اور تفسیر دے دنیا تمام مقاتیب فکر قائل اے پچھ ہے ہاں عبداللہ عمیر کائنات دے مقابلے تیرے علم دی حیثیت کیا تو اتنا بڑا مفسر قرآن اتنا بڑا قرآن دا عالم عبداللہ ابن عباس وے کیا دے نا عمیر کائنات دے مقابلے میرے علم دی حیثیت ہی میں ہے جو میں سمندر دے مقابلے جھ گترے دی حیثیت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد اور ایک واقع علماء نے تعلیر فرمایا بلے خوبصورت انداز ہے میرے استاد محترم خدا طول عمر اور صحت عطا فرمائے ملک صاحب قبلہ فرمینے انہیں نشاد عباد مسجد نبی دے باہر عبداللہ ابن عباس خدمت امام قائنات دے عرض کر دیں مولا چانا جو آج تھوڑی تفسیر قرآن پڑھا ہو عبداللہ دعباز اوپکڑ کے وارث قرآن جنت الوقی تشریف لے گئے قبران دی حد جبے کے علی امیر کائنات نے بسم اللہ دی تفسیر شروع کی تھی رات دھم گئی صبح صادق نویلہ ہویا امیر کائنات نے ٹھنڈا سا بھرا حائقاش رات دعامہ نے کچھ گنجائش ہویا علی بسم اللہ دی تفسیر مکمل کرے عبداللہ نے حیران ہو کہ پچھے حائقاش رات دھم گئی بسم اللہ دی تفسیر مکمل نہیں فرمین ان تیرے جی اشاگرد سن دیا تا تھک سک دے لو شیتو لاؤ کرتو سب ایران بھئیران سب اینہ بھئیران من تفسیر فاتحہ تل کتاب وارثِ قرآن فرمین ان میں علی ہوا لکھن والا سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھا ستر اونٹ بوجھ نہ اٹھا سکے شارہ حالی آہ میرے آقا فرمین ان اس قرآن دا ایک ظاہر کئی باتیں او دنیا والو آو میں علی کو لو پچھو میں ہر آیت دے بارے جاندہ دن نو نازل ہوئی ہے یا رات دے وقت خوش کی تے نازل ہوئی ہے یا تری تے کہنی مدہ اچھ نازل ہوئی کہنی مضمت اچھ نازل ہوئی پیرے آقا فرمین ان لو سنیت لی علو سادہ اگر میں علی وست مصدد علم بچھائی جائے تورات والے توراتی جو پچھین انجیل والے انجیل چو پچھین زبور والے زبور چو پچھین قرآن والے قرآن چو پچھین علی ہر سائل دے سوال دا جواب انج دے وے جو صاحب کتاب پیغمبر بھی پکار کے آنکھے جو علی پیہ دن او حق ہے تھڈا سا بھر کے ایتے سینے تے ہتھ مار کے فرمینہ ہاں ہنا علمن جمع ایتے علم دا سمندر تھا تھا مار رے اللہ منی رسول اللہ زکان زکا میں نو سردار انبیاء نے انجیل منتقل فرمایا جو میں کوئی پرندہ اپنے بچے نو چوگ منتقل کرے اللہ منی الف باب من العلم حضار ہاں دروازہ علم دا تعلیم فرمایا ہر دروازہ دا کئی ہزار ظاہر کئی ہزار باطن میں علی ظاہر دا بھی عالم باطن دا بھی عالم لیکن پھر تھڈا سا بھر کے فرمینہ علی کیا کرے علی کینو علم منتقل کرے ذہین مل دے انتا امین نہیں مل دے امین مل دے انتا ذہین نہیں مل دے اور میں حقیل جملہ ارز کر دا رہنا از ذہین نہ ہویا علی دے علم دی معرفت حاصل نہ کر سکسی امین نہ ہویا دنیا دے جن ڈکیاں دی خاطر علی دا علم فروخت کر چھڑے سی علی کیا کرے ذہین مل دے انتا امین نہیں امین مل دے انتا ذہین نہیں کاش علی نو ایسے لوگ مل پہن ہا جن والی علم امامہ تو نبوفت منتقل کرے ہا میرے موتنا میں دھرانا وجڑی اچھاندہ ہستیاں ملی انہ تے نگاہ امامہ تے انتا خواف فرمایا ذہین بھی ہن تے امین بھی ہن کوئی ابو ذر بن گئے کوئی کمبر بن گئے کوئی مقداد بن گئے کوئی سلمان بن گئے قرآن سمجھنا سی جب تک حقیقی مولے میں قرآن دے دروازے پہنا سی قرآن دی اب حقائق اور اسرار اور حموز تو آگائی نہ ہو سی جب تک اس زبان تو جاری جملے نہ پرسیں جڑی زبان رسالت چوس چوس کے پر لی جب تک امہ حدا دے دروازے تے ناس سے تو عمر بھی خدمت امام چائے مولا چاندہ ہے ہاں گناہان کبیرہ دی فیرست بیان فرماؤ گناہ بھی ہو جنہ تے دلیل قرآن دی آیت ہوئے میرے محترم سامین توڑے اور میرے چھویں آقا سوالہ کم بھی یادی مصدد دا چھویں وارس سوالہ کم بھی یاد علم دا چھویں وارس میرے آقا نے وی گناہان کبیرہ بیان فرمائے اور بطور دلیل قرآن ناتق نے پچیس آیات قرآنی تلاوت فرمائی بھی گناہان کبیرہ تے پچیس آیات فرمایا پہلا اکبر القبائر فرمایا گناہان کبیرہ چھو سب تو بڑا گناہ کبیرہ اللہ دے نال کسی نو شریک قرار دیونا اس دی ذات اس دی صفات اس دی افعال اس دی عبادت کہ غیر نو شریک قرار دیونا اور معصوم نے جڑی آیت مجیدہ تلاوت فرمائی وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ جائے اللہ دے نال کینو شریک قرار دیتا رحمان نے مشرکت جنت جیسی نعمت حرام قرار دے چھو اتنا بڑا گناہ کبیرہ اور انا گناہان کبیرہ جمنا ناج کرنا چاہنا دو گناہ معصوم نے بیان فرمائے ایک فرمایا اللہ دی رحمت تُنہ امید ہونہ گناہ کبیرہ دوسرا دے کار و غزب تُو اپنے آپ نو محفوظ سمجھنا گناہ کبیرہ اور فرمایا اگر فرض کرو سوالکھ انبیاء دے برابر وَلَو سوالکھ انبیاء دے برابر اللہ زندگی اتا کری سوالکھ انبیاء دے برابر نیکیاں نام آمالج ہونی اپنے آپ نو دے کار و غزب تُو محفوظ نہ سمجھے او کائنات دے پہلے نا فرمان تُو لے کہ قیامت سور اطلو ہونے تک آخری گناہنگار تک ہر گناہنگار دے برابر گناہ ہونی گدیو دی رحمت تُو نا امید نہ ہوئے تیرے گناہ دُو عد گئے نو دی رحمت مقتنن گئے اور حدیث ہے شہید استغیب علی رامہ نے چھوے آقا دے فرمان بھی تاریر فرمایا تو ارئے میرے چھوے آقا فرمینن کائنات دے سہراما دے زریاں دے برابر ایک مٹھی ریتی بھروک ذرات شمار نہیں ہو سکتے مٹھی نہیں کائنات دے سہراما دے زریاں دے برابر درختان دے پتے ہیں دے برابر سمندر دے پانی دے کتریں دے برابر ہی گناہ ہونی او دی رحمت تُو نا امید نہ ہوئے تیرے منگانی کے دیر ایک دفعہ بلند تر سلوات پڑو سارے حدرات اللہ من صلی اللہ معنی اللہ من صلی اللہ محمد قرآن جن اللہ لا یقفر و انیشرا قبی و یقفر و مادون از اولکہ لیمی شاہ جتنے گناہ ہونی میری رحمتنا امید نہ ہوئے مگر شارطی ہے جو میرے دربار جو مشرق بن کے نامے تیرا دامن شرق نال آلودہ نہ ہوئے میری غیرت توحید تقاضی میں مشرق نو ماف نہ کرس اور خائنات نو توحید دست دیتا ہے اس گھرانے میرے محترم ہون دے حالات ساری گفتگو سارے خطابات سارے جملے ساری خطابت اور اگر قرآن دی تلاوت کرو ایسا شرق تا مشرقی نے مکہ ہی نہیں کیتا جڑا اصلا ولایت دے نامتے بیان کر دے قرآن کتنے مقامات دے مالک نے کہا وَلَاِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتُ وَلْعَرْضَ میرا پیغمبر انا مشرقین مکہ کو لو پوچھتا سئی انا زمین و آسمان دا خالق کون اے مکہ لے مشرقی آکس ہے نا جو زمین و آسمان دا خالق اللہ ہون ذرا مواز نہ کر مشرقین مکہ یا دے این زمین و آسمان دا خالق اللہ ہساڈی کیا حالت لَيَقُولُنَّ اللَّهُ میرا پیغمبر پوچھتا سئی حواما چلاون والا کون پوچھتا سئی آسمان تو بارشا نازل کرن والا کون پوچھتا سئی سورج اور چند و نظم و ضبط قائم رکھن والا کون پوچھتا سئی نا بنجر زمین و آباد کرن والا کون پوچھتا سئی نا جن و انسلا خالق کون اے مشرقین مکہ یاکس ہے نا اللہ ہے کوئی اور نہیں نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالہ یا رسول اللہ اور زیادہ نہیں یہ چند آیات چپڑے نیٹ دا دور ہے جدید دور ہے کمپیوٹر تے بیٹھ کے موبائل تے بیٹھ کے والا انسال تم دے الفال نال انہا زیادہ چند آیات دی تلاوت کر پیغمبر دے زبانی مالک نے پوچھا ہے میرا پیغمبر پوچھتا سئی مشرقین مکہ یا دیں جو زمینہ دا خالق اللہ آسمانہ دا خالق اللہ بارشان آدھر کرن والا اللہ تا پھر میں آکھا نے حق بجانے بہانا جو ایسا شرق تھا مکہ والے ہی نہیں کیتا جیسا شرق تھا ممبر تو بیان اور ہوئی آل محمد دے نام تھے نہ فرمایا جتنے گناہ ہونی میری رحمت تو نہ امید نہ ہوئے مگر شرط ہے جو مشرق بان کے نام ہیں کافی حضرات پڑھن والے میرے برادر بھی تشریف لے آئے دیر سارے فیرس جرے معصوم نے بھی گناہ ہانے کبیرہ بیان فرمائے ایک اور گناہ دی طرح متوجہ کر کے اور قلامِ معصوم دے خلاصہ چند جملے ذکرِ مصیبت انہاں گناہ ہونے جو معصوم نے ایک گناہ بیان فرمایا شرب الخامر شراب پینا اتنا بڑا گناہِ کبیرہ وسیل الشیعج حدیثِ پیغمبر موجود ہے باب العطعمہ والأشربہ میرے آقا فرمینے شرابین السلام نہ کر شرابی بیمار ہو جائے عادت نہ کر شرابی کو لا مانت نہ رکھ فرمایا شرابین کے معاملے گواہ نہ بنا شرابی مر جائے غسلِ شرکت نہ کر شرابی زندگی اچ بیٹی دے رشتے دا تقادہ کری شرابی نو کنید زہرا دا رشتہ نہ دے اور میں حقیرہ درانا خدا نہ کرے سکا بھائی شرابی خدا نہ کرے سکا بیٹا شرابی ہوئے نا لوگ پنیا سٹھ ہزار دی موٹر سائیکل نہیں دیں دے دولت مند ہے داوی پنجی تری لکھ دی گڑی شرابی دے حوالے نہیں کردہ نشت ہے بھام پتر ہے بھام بھائی ہے گڑی نینے دا برباد کرے سی مال دنیا دی حیثیت ہے قدید زہرا دا کوئی مقام نہیں فرمایا اس مومنہ دی زندگی برباد نہ کر سوئی نب دی نہیں بھانجائے بھتی جائے آپ پالے آپ پڑھائے یورپ نوید ہے گزٹڈہ فیسر ہے مربعہ نامالک ہے قنال شہر دی کوٹھی رکھ دے کیا ہویا پیندہ تا گھٹ شراب دا ہے نب دی جو نہیں فرمایا نا تینو کیا بتا کتنا بڑا مجرے میں خدا دی ذات تا رانگٹے کھڑے ہونے والی یہ خورا ساندہ فرمان پڑ من زب وجہ قریمت ہو میرا اٹھو آقا فرمایا نا جیدو علم ہے جو میرا ہون والا داماد میرا ہون والا بہنوی شرابی پھر بھی قنید زہرا دی زندگی برباد کیتی ہے فرمایا نا ہی میں مجرم ہے جو میں اپنے حتھا نال اپنی عزتوں بدکاری دی تر اب بھیجن والا مجرم نکاح ہو گیا شادی ہو گئی حق مار سیگا مگر مومنہ دی زندگی برباد کرن والا ہی میں مجرم ہے جو میں نگاہ توحید دیوس مجرم ہو گئے اور معصوم نے فرمایا ترائے موقع ایسین شرابی دی پیاس نہ بجھ سی مہم سمندر پانی پلا دے الاتش الاتش مولا کیڑا موقع فرمایا اند الموت مردے لے شرابی دی پیاس نہ بجھ سی مہم سمندر پانی پلا ہو فرمایا میدانِ معاشر سوہ نیزے تے سورج کوثر دے لاوہ جام نہیں لیوہ الہم دے بغیر سایا نہیں فرمایا اللہ نے شرابی تے جام کوثر حرام قرار دیتے اور تیسرا موقع فرمایا جہنم الاتش الاتش تی صدا حتیٰ کے حدیث تے الفاظ ان ملائکہ لیوے سے نے کیسے کھوئے تے پیاسن پی پانی مولا کیسا کھوئا فرمایا زنا کار مردہ اور عورتہ نے بدان دا پسینہ اور پیپ شرابی دی خوراک بن سی پیاس پھر بھی نہ بجھ سی حتیٰ کے معصوم نے فرمایا اس حال جاسی میدانِ معاشر چہرہ سیا فرمایا ہو ٹھولٹے لٹکے ہوئے تاہلن لسان ہو زبان سینے تک لٹک رہی ہو سی پی پجاری ہو سی بدبو اتنی ہو سی اہل جہنمی پناہ منگسین پچھنا نہ پو سینہ جرم کیڑا فرمایا وہ بدبود سیسی جو شرابی ہے اور اسے واسطے چودہ دے دینے اس دسترخان تے بانئی حرام اس دسترخان تے شراب موجود ہوئے بنیاد انسائی چیئرمین صاحبین ناظم صاحبین سردار صاحبین علاقے دا نواب ہے میں کوئی شراب پیندہ پیام بے پیندے بیٹھین میں بیٹھا رہا دعوت ہی تکیا کہ مفتی دے فتوے دی لوڑ نہیں عملِ معصوم گوا فرمایا اس دسترخان تے بانئی حرام یشربو علیہ الخامر جتے شراب پیتی اور پلائی جائے وسیلی جی حدیث ہے ابو جعفر منصور دے گورنر کوفہ نے پتردہ کی کا ولیمہ بڑے بڑے گورنر مفتی جرنل چھے میں آقابی تشریف لے آئے ابو جعفر منصوری بیٹھے امام کو بیٹھے ایک بندے پانی دا جام منگا غلام نے شراب دا پیالہ سامنے رکھا فرزند زہرہ اٹھ کے گھار دوٹر پہ ابو جعفر منصور آپ دوڑے گورنر کوفہ دوڑے اے فرزند پیغمبر کوئی غلطی کوئی گستاخی فرمایا کیا تو سا میرے نانے لی حدیث نہیں سنی مولا کیری فرمایا میرے نانے فرمایا ملعونن 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 من جالسا علی المائدہ یشربو علیہ الخامر میرے نانے فرمایا ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے او شخص جڑا اس دسترخان تے بوے جتے شراب پیتی اور پلائی جائے کدا کوئی ایسا موقع ملے اس دسترخان تو اٹھ کے دسا علی والا غیرت مند ہوں اور فقی عباد لوگ پچھتے ہیں سوال بزرگان علماء کو بیٹھے ہوئیے لوگانے سوال آ رہے ہوں دیں سائیں مریضا حکیمہ کے چند گھٹ شراب پی سائیں سریلا آدمیا گلے دی تکلیف راندیے گائی کا فنقارا غلقارا سوز والا آدمیا حکیمہ دے چند گھٹ خالے شراب دے پی آواز خراب نہ ہوسی فلا مرد مبتلا ہاں حکیمہ دے چند گھٹ خالے شراب پی کیا حکم ہے محصول فرمین خبردار اللہ نے حرام شفا رکھی نہیں اگر شفا ہوئے خالق حرام قرار نہ دے فرجر حکیم تینوا کھے پاکی شاہ مردان دا چنگا حکیم اسی زلامیہ والی دا کوئی مائر حکیم اسی پرے صغیر پاک و ہندہ اچھا حکیم اسی جدا حکیم مطلق آکھے حرام کہیں جاہل دے آنکھے لکھے اس فیلِ حرام دا ارتکاب نہ کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ البتہ توبہ چکر بس آخری جملہ اور گفتگو تمام قرآن جللہ نے جندہ دیکھ شربتہ ذکر فرمائے ار رہی کل مختوم جندہ دا سب تو آلا شربت میں اس ساتھ دکھ روائے تھی پڑے نیکو کارا نو مل سی جدا جندہ تو ایسے نا لیکن دو ایسے گناہگار ہیں جنانو اللہ مردے لے جندہ دا شربت پلے سی اسے دنیا تے کون فرمایا پہلا ہو گناہگار شراب پیندہ ہاتھ توبہ کر گئے ایک دھوٹ شراب دا پیتاس یہ چند مرتبہ یہ ساری زندگی پانی دی ترہ پیندہ رہے ستہ رسی سال عمرہ گزر گئی صبح و شام شراب پیندہ رہے مگر کلامِ معصوم پڑا کہتا لے بیلم دی گفتگو سنیں کوئی قرآن دی آیت پڑی کہے وائز دعوات سنا کہے آلِ مدین کہے مومنی صحبت ایج بیٹھا متوجہ ہویا جو بوں وڈا مجرے مہا تے کار جائے توبہ اتنا آنکھ مالک جڑی گزر گئی ہے ماف چکر روایتِ لفظِ ان مردے لے جا کریم دیوازہ سیو میرے ملائکہ جاؤ اس علی والے نو جندہ دا شربت پلا کے اتنا آئب من الزمبِ کمن لازمب لہو گناہ تو توبہ کرن والا انج ہوئے دے جویں گناہ کیتا ہی کوئی دا مکہندہ پہ ہم مگر ایک حدیث سے نچا رہی ہے ارچہ کرا شاید ذریعہ بن جائے اور مجلس تا مقصد پورا حکیمِ ربانی میرے آقا علیہ میرے کائنات فرمینے نہیں یاد رکھو کوئی بندہ اپنے گناہ ہوا دی وجہ تجھ جہنم نہ بیسی عجیب جمل ہے نا فرمایا نا یاد رکھو کوئی بندہ اپنے گناہ ہوا دی وجہ تجھ جہنم نہ بیسی ہم علاوات لوگ کیوں جہنم بیسین حسنین دا بابا فرمینین گناہ ہوا دی وجہ تجھ جہنم نہیں جا رہی ہے توبہ نہ کرن دی وجہ تجھ جہنم جا رہی ہے گناہاں وجہ جہنم نہیں نبی تا نہیں معصوم تا نہیں خطا قارے کدھی دولت غالب کدھی نفس غالب کدھی دنیا دی محبت غالب کدھی شہوت غالب ہاں گاری بیٹھے گناہاں مالک توبہ دا دروازہ کھلا رکھے فرمایا تیرے سجان میں حقیل اتھیار کر دا رہنا ست سب تو بڑے سجان ہن کائناتش ماں باپ بین بھائی بیوی بیٹی بیٹا انہ ست سانگیاں تو بڑا سانگا کائناتش کوئی نہیں تھوڑی دیر ہو جائے ماں باپ سمدے نہیں دکھ سکھ بن جائے گھر والے نو آرام نہیں آندا ہاں سفر تے بدے ہو ماں باپ اولان میسیج قال فون قدام والسو انتظار ہندے سجنانو اگر جملہ سمجھ آگے ہوئے حکیم رابانی علی امیر کائنات فرمین نو اب دے خدا کائناتش کوئی سجن سجنان دا انتظار نہیں کردہ جو میں رحمان گناہگار دی توبہ دا انتظار کردہ کدہ گناہگار آسی میرے درباؤ رچ منگے اپنے گناہوانی مافی کہ میں قریم ماف کرا ماں تو ستر گناہ زیادہ پیار کرن والا کربلا تیرے کول پیغام میں توبہ و دروازے جڑا لحظ جہنمی نوہر بڑھا چھو فرمایا گناہ ہوانی وجہ تو جہنم نہیں جا رہا توبہ نہ کرانی وجہ تو وہ جہنے اتنے چودہ وسیلے ہوئے جہنے کول حسین دی زخمی ماں دا وسیلہ جہنے کول غریبے کربلا دا وسیلہ ہوئے وقتی گفلتی گدار گئے تے گناہوانی مافی نہیں ایام فاطمیہ نو معمولی نہ سمجھیں چند دن پہلے میں آگئے رہبر دیکھ جملہ پڑھ رہے ہم رہبر معظم فرما رہے ہیں پورے سالچ آمارا لے دکھ پریشانیاتِ حاجات فرمیدین میں تحریر کردارانا لکھدارانا جتنیاں مشکلات آمین جتنے دکھ آمین جتنیاں پریشانیاں آمین آدھن ترائے جمادی اس ثانی جتھی نبی دی زخمی دی دی مجلس شریک ہوانا دے ازا دارانا گریہ بلاندھوئے اس سے نبی دی زخمی دی دی دا واستہ دے کے میں دعا مغدام کریم اس بی بی دے توسل لال میری آنہ حاجتاں پوریا کاشو دیکھیں بیٹھیں اس رات ایام فاطمیہ دے خور بڑھ جھڑ کے مناغ غفلت نہ کریں ایک روزہ دو روزہ پنج روزہ دس روزہ ایام فاطمیہ دے اشر منعقد کر تاکہ دنیا نو پتہ لگی آجی کتنی مظلومیں نبی دیدھی صبح ہون شاہ صحبت میں اکٹھے سفر ایک کمینے دی بکواس پہ سن دیا سے لوگ آجا دیں کیمیں ہو سکتے بندے آنکھیں ہوئے نبی دیدھی مسئلے تو بھول گئی لوگ آجا دیں شیعہ دیاں بنائی ہیں گلان اہن بھی شاہ صحبت میں اکٹھے سفر ایک استاخ دی بکواس پہ سن دیا سے ویدی وغاد کرنا پہ آدیا نبی دیدھی نو غلطی لگی آئی بھول گئی آئی نبی دیدھی تے خلیفہ وقت نے کیتی حیران مائی ایو تا آج تا ہی ودیدہ سینے آئے جنہی تہارت دیاں گوائیاں خدا دے وے اور یہ دیکھ درد بھرا جملہ ہے اے آخوا خصوصا سادات تم آفی مانکے شاہ لہا میں سمجھا لیں میں خود ہی گناہ گا رکھا نار پڑھے اور اپنے استاد مہترہ ملک صاحب کی بلد زبانی سنیں او بھی پہ فرمینے ہیں ایڈا دکھا جملہ ہے نہ آپ نہ آکھے آنا بھرے مجمے چاہا ساڑھی زبان جرعت نائی جو ہے جملے اصلا ممبر تے آکھی ہے لیکن اپنی صداقت واسطے ایڈا اوکھا جملہ بھرے دربارج اور اکیلہ جملہ جدہ تخت بیٹھے آکھے نہ کوئی گواہ پیش کر ہن رنی ہے ماہ حسین دی بھرے دربارج ایک سوال کیتے ہیں نبی دی دھی اور میری آکھا زادی وے کہا دی او تخت بانوالا او میں بطول قلو گواہ منگڑوالا میں بھرے دربارج ایک سوال کر دیا جملہ اکیلہ میں سمجھا لیں بی بی آدھی اگر اس سے دربارج دو بندے کھڑے ہو کے میرے خلاف کہیں گناہ دی گوائی دیمین کیا میں ظہرات ہاتھ جاری کرے سو اللہ جانے میں سمجھا سکا ہے یہ کوئی نہ اس سے دربارج دو صحابی گوائی دیمین میرے خلاف کیا ہاتھ جاری کرے سو ملک صاحب قبلہ پہ فرمینین ایک کوئی ایڑا اوکھا سوال ہانا ایک واری تا پوری مسجد جو بیٹھے لوگان دے سر شرم تو جھک گئے جو نبی دی دی تو اس سوال دا کیڑا جواب دے بھی آخرِ گستاخہ کے حابی بی اگر ہونی کوئی گوائی دے بے نا میں تیرے خلاف ہاتھ جاری کرے ساں دھائیں مار کے رمیہ دیئے کذبتا و لعمتا و عصمتا او تو جھوٹ پہ ابک دائیں ہون قرآن دی آیت پڑی اس اننا ما یرید اللہ ہو لیدھے با انکو مرشتا او جیندی اتہارتیاں گوائیاں خدا دے وے او جیندی صداقہ دی گوائی خدا دے وے بس آخری جملہ آزادہ رو ہمت ہی نہیں رہی بس بھر شڑے نے اینہ جملہ جدہ تائی زندہ رہی ہے سجے ہاتھنا اور تصویح نہیں پڑی انہیں میرے برادر ہی میرے تو پہلے پہ پڑھ دیان ملانا فیاد صاحب مگر اسہ وجہ تا قدا نہیں بیان کی تھی کیوں نہیں پڑھ سکتی ایدی علماء نے دو وجوہات بیان فرمائیاں پہلا جملہ اشارے نال اکسا بعض علماء فرمینے نے اس واسطے سجے ہاتھنا تصویح نہیں پڑھ سکتی جو ہاتھ مصروف ہا نہیں پڑھ سکتی حسین دی ما لیکن بعض علماء فرمینے نے توڑے جیڑی زخمی ہائی نہ ہو نہیں سکتا جو کرے آپ نے مالک بھی تصویح تو سجے ہاتھ نال نہ پڑھے ہاں بطول جدہ ان علماء کو لو پچھا جائے پھر کیا ہو جائے علماء فرمینے دو ربیوں لول ظلمی اوڈے ہویا ہے جو ہاتھ تصویح پکڑا اندے قابل ہی اور اس واسطے گالے میں دین پہ فرمینے ہیں جدہ میں ایران مجلس پڑھئی ہے نا تا ایران اور بی بی دی شہدت گریہ بلند ہویا اس سے مجمع دے درمیان ایک جوان ماتم کردہ رہا مجلس مک گئی ہر کوئی ٹور گیا اندہ گریہ ہیویں بلند رہے میں انتظامیاں نونا رلا کے بان کے پچھا ہے ہاں جوان حسین دی ماد کےڑے درد روائے ہی آخر میں نوی دسا میں عبادت شریک ہو جاماں او جوان وے کیا دا کبلہ میں پیشے دے لے ہالنال ہڈیاں دا ڈاکٹران میں جان دا بدان دی کئی ہٹی ترٹو گنجے اتنی تکلیف نہیں ہوندی او جتنی اس دکھین ہوندی ہے جنیا پس لیا ترٹو گنجے بجنیا پس ریا ترٹو گنجے نجیمنا مشکل ہوندہ ہے موت آسان آج پتہ لگا ہے کیوں رو رو کیا دیائی میرا مالک ہونو میں دکھا تو تھاک بھئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا انِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا كَانْتَسَّنِيَ الْعَلِيمِ بِحَقِ مُحَمَّدِ مُعَالِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ اللہم صلی اللہ محمد